میں اس وقت یہاں یہ حدیث سنی ہے ارشاد کنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں ایک یہ کہ راستے سے تکلیف کی چیز ہٹا دی گیا یہ نیک کاموں میں سے ایک کام بلکہ ایمان کے توبوں میں سے ایک توبہ ہے اور دوسری یہ کہ بدعمالیوں میں سے ایک بدعمالی یہ ہے کہ آدمی مسجد میں کوئی غندگی کی چیز دیکھے اور اس کو ساپ نہ کرے ان دو چیزوں پر عمل کا عظم کیا جائے آج سے اور یہ جائزہ نہیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے دوسروں کے تکلیف پہنچ سکتی ہے راستے میں ہونے سے بہت سے لوگ راستے میں کھڑو کر باتیت کرنے لگتے اس کی بہت سے راستے میں چلنے والوں کو تکلیف ہوتی بعض لوگ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے یا کسی کا انتظار کرتے حالانکہ وہاں کھڑے ہوں گے دروازہ محدود ہوتا ہے سنگ ہوتا ہے نکلنے والا خجوم زیادہ ہوتا ہے وہاں اگر کھڑے ہوں گے راستے لوگوں کا روکے دا یہ بھی راستے کی تکلیف پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز تو ایسی تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے جن سے لوگوں کے راستے میں تکلیف پیش آسکتی ہو تو ادنا تی تکلیف بھی وہ پہنچانے جائز نہیں اس کو ہٹایا گیا اور دوسرے یہ کہ ایسی کوئی چیز جو گندگی کی چیز ہے اور مسجد میں پڑی ہے اس کو صاف کر آج ہم یہاں سے ورنے کے بعد مسجد میں جائیں گے مسجد کے فرق کو دیکھتے ہوئے جائیں جہاں کوئی ایسی چیز نظر آئے صاف کر آج سے عمل شروع کر دیں گے تو یہ عمل یاد رہے گا یہ حدیث یاد رہے گی اور پھر انساءاللہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی یہ حدیث آپ کی رفیق زندگی بن جائے گی یہ حدیث اور پھر آپ کے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کوئی جا رہے ہو اور تکلیف کی چیز پڑی ہو اس کو نہ ہٹائیں دل نہیں مانے گا آپ کو آپ کو ضمیر گبائی دے گا کہ نہیں اس کو ہٹائے بغیر مجاگے نہیں جانا چاہیے اگر یہ عادت پڑ گئی تو کتنے بڑی عادت ہے کتنے بڑی عظیم و شان عبادت ہے عظیم و شان عبادت ہے ایک شخص کی مغفرت اسی بنا پر ہو گئی کہ اس نے شاہ کٹا دی تھی نرخ کی ایک شاہ کنگی ہوئی تھی اس پر لوگ چلتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی تھی اور ظاہر شاہ سے تکلیف کوئی بڑی تو نہیں ہوتی زیادہ تکلیف تو نہیں ہوتی معمولی تکلیف ہوتی ہے بچ کر بھی گزر سکتے ہیں لوگ تو ایسے کتراتر گزر جائیں لیکن کتراتر گزر نہیں ہے تو تکلیف ہے اس سے بچانے کے لئے اس نے اس شاہ کو اٹھا دیا ماں سے اسی پر مغفرت اللہ تعالیٰ نے کر دی اس کی بچتش فرماتی کچھ نہیں پتا وہ جو کرا وقت آنے والا میدان حساب میں اس کڑے وقت میں کچھ نہیں پتا ہمارا کون سا عمل کام بے جائے گا اور کون سے عمل کے ہماری جان بقی ہو جائے گی اس وقت سے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیق سے مطلب نہیں چھونا چاہیے کچھ لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا پوچھا اپنا ایک اپنی ایک اشکال ذکر کیا کہا تو یا رسول اللہ مالدار جو لوگ ہیں ان لوگوں نے تو خوب ثواب کمالی ہے ذکات دی اس کا ثواب ملا قربانی کی اس کا ثواب ملا صدقت الفضر دیا اس کا ثواب ملا نفل صدقات دیئے اس کا ثواب ملا تو اس کا ثواب تو ان کو ملا اس کے علاوہ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں تو جس طرح نماز کا ثواب ان کو ملے گا تو نماز کا ثواب ہماری طرح ملا مال کا ثواب ان کو الگ سے ملا جو ہمیں نہیں ملا لیکن نماز کا ثواب جس طرح ہمیں ملا ان کو بھی ملا اور روزے کا ثواب بھی اسی طریقے سے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم جیسے کم روزہ رکھتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں اپنے بچے ہوئے مال کا اور ہم نہیں کرتے صدقہ نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس مال بچتا ہی نہیں تو اس طریقے سے تو مالدار لوگ بہت آگے نکل جائیں گے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے غریب لوگ تو جنت میں داخلے کے وقت بھی پھر مالداروں ہی سے مزیح ہوں گے وہ اس سے زیادہ درجات کمائیں گے غریب آدمی پھر ماں بھی پیچھے رہ جائیں گے دنہ میں تو پیچھے تھے ہی آخرت میں بھی پیچھے رہ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کا تم صدقہ کر سکھو اللہ کے رات سے نہیں صدقہ خیرات کر دے پھر فرمایا کہ ہے ہر ایک کے پاس ہے غریب سے غریب کے پاس بھی صدقے کا کامان ہے وکیا ان بکل تسویہت صدقہ وکل تکبیرہ وکل تکبیرہ وکل تکبیرہ صدقہ وکل تحمیدہ صدقہ وکل تہلیلہ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہج عن المنکر صدقہ وفي بضع احدكم صدقہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایتہ صدقہ بتا لیتے ہیں تو غریب سے غریب عادی بھی کر سکتا ہے اور وہ کیا کہ صفحان اللہ کہہ دو زبان سے یہ بھی صدقہ ہے اور الحمدللہ کہہ دو زبان سے یہ بھی صدقہ ہے اور اللہ اکبر کہہ دو یہ بھی صدقہ ہے اور لا الہ الا اللہ کہہ دو ایک مرتبہ یہ بھی صدقہ ہے اب کرتے جاؤ بتاؤ مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ گے نہیں مالدار اپنے اتنا مال قرص نہیں کر سکتے اتنا لا تعداد جتنا لا تعداد تم سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ اللہ و اکبر کر سکتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرو چکہ ہوتا جائے گا مالداروں سے آگے نکل جاؤ گے دیکھئے کیسا دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آیا ہوا دین اس میں کہیں مایوسی نہیں مایوسی نہیں امید ہی امید ہے امید کا راست ہے کلو میں امید کے روشنی آج جگمگا رہی ہے کسی کے لئے مایوسی کا راست ہے یہ غریب سے غریب آدمی یہ صدقہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا بلکہ کمزور سے کمزور آدمی بیمار آدمی بھی اکتل پھر نہیں سکتا کچھ نہیں کر سکتا سبحان اللہ تو کہہ سکتا الحمدللہ تو کہہ سکتا ہے اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ تو کہہ سکتا ہے درو شریف تو پڑھ سکتا ہے اس سے اخوار تو کر سکتا ہے یہ سب صدقات ہیں تو فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے اور امر بالمعروف صدقہ کسی نیت کام کی تلقین کرنا کسی دوسرے کو یہ بھی صدقہ ہے نیت کام کی تلقین کرنا کسی دوسرے کو یہ بھی صدقہ ہے اور بنہجن عمین منکری صدقہ کسی برائی سے کسی دوسرے کو روکنا یہ بھی صدقہ ہے اس کو بھی درہ سمجھ لیتے ہیں یہ صدقہ جب بھی بنے گا جب اس کو قائدہ میں کیا جائے گا عمر بالمعروف والنہیہ حلم انکر سے یہ بڑا اہم فریضہ بھی ہے صدقہ تو ہے ہی فریضہ بھی ہے کسی برائی کو آدمی ہوتے ہوئے دیکھے تو سے روکنے کی مقدور بھر کوشش کرنی چاہیے کرنی ذمہ داری ہے مسلمان کی اور اسی طریقے سے نیک کام کی تلقیم کرنا دوسروں کو کوئی نماز نہیں پڑتا نماز کی ترقیم دینا یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی ایک حد تک فریضہ ہے مسلمان کا لیکن اس میں لوگوں سے کتا ہی بہت ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب عمر بالمعروف یا نیانی المنکر کرتا ہے کوئی آدمی تو وہاں جگڑا ہو جاتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ طریقہ نہیں جانتا عمر بالمعروف اور نیانی المنکر کا عمر بالمعروف کو مطلب سمجھ دیجئے عمر بالمعروف کہتے ہیں نیک کام کی تلقیم کرنا دوسرے کو اور نیانی المنکر کہتے ہیں بورے کام سے روکنے کیلئے کوشش کرنا تو عمر بالمعروف نیانی المنکر یہ دو چیزیں ہیں اچھائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرنا برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرنا یہ ہے یہ دو چیز ہیں اور یہ قطبِ آزم ہے دین کا اور اپنے اپنے درجے میں اپنے اپنے موقع پر یہ ہر مسلمان پر فرض ہوتے ہیں باپ ہے اس پر فرض ہے کہ اپنے اولاد کو نماز کی تلقید کرے ناجائز کاموں سے روکنے کی کوشش کرے شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے استاد پر لازم ہے کہ شاگردوں کو سمجھائے اور اپنے ایک دوست کو لازم ہے کہ وہ دوسرے دوست کو تلقید کرے لیکن یاد رہے کہ یہ کام جتنا زیادہ اہم اور ضروری ہے اتنا ہی یہ کام نازک بھی ہے اس میں اگر سمجھ کے مطابق یہ کام کیا جائے گا لوگوں کو تلقید کرنا نیک کاموں اور بزوکر رہو ہے کہ یہ کام کیا جائے گا